بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب وہن بھائیوں کو اور ماشاءاللہ ہمارا رمضان چل رہا ہے رمضان کی برکتیں چل رہی ہیں اور سم ٹائم میں اکیلی سوچ رہی ہوتی ہوں جاں نماز پہ یا عبادت میں ہوں کہ بچپن کا رمضان اور تھوڑا کتنا ڈیفرنٹ تھا اب کا اور شادی سے پہلے کا اور بس ایسا ہی محول چینج ہو جاتا ہے لوگ چینج ہو جاتے ہیں یا ہم خود چینج ہو جاتے ہیں یا ہمارے وہ دل نہیں رہتے کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے لیکن یہ رمضان ہر دفعہ میں یہی لگتا ہے کہ رمضان کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ایسے جیسے جیسے رمضان آتے ہیں ہر دفعہ یہی فیل ہو رہا ہے کہ اس سے گزر گیا پتہ نہیں چلا دس روزوں کا تو بالکل پتہ نہیں چلا اور ماشاءاللہ اتنے آسانی سے روزیں گزر رہے ہیں کہ اللہ پاک صبر بھی دے رہا ہے اور ہم رکھ بھی ہیں روزیں اور اللہ پاک سب کو تفیق دے کہتے ہیں کہ یہ مہمان ہوتے ہیں مہینے کے اور واقعی ہوتے ہیں مہمان آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں اور برکتیں لے کے آتے ہیں اور برکتیں ساتھ لے جاتے ہیں لیکن ہم چاہیں تو برکتیں ہمارے گھروں میں رہ سکتی ہیں ہم ہمیشہ صبر سے برداد سے اپنے گھروں میں رہیں اور ایک دوسرے سے پیار محبت کریں اب جیسے یہ رمضان ہے بچپن کے رمضان میں شادی کے بعد شادی سے پہلے سب میں بہت فرق ہے آج یہاں پہ یہ بنا رہی ہوں میں افطاری بھیجنی تھی کہیں اور میں سمان مگایا تھا فروٹس وغیرہ اور یہ کریم ہے اور کریم کے پیکٹ میں نکٹھے مگا کے رکھ لئے تھے اور ساتھ میں میں نے چکن سپریڈ مگوائی تھی کہ سینوچ بنانے تھے اور کریم میں فروٹ چاٹ بنانی تھی کریم چاٹ اور یہاں پہ میں نے چکن بوائل کر کے اسے میں نے سینوچ بنانے تھے اور سینوچ کافی اچھے بنے تھے اور اس کے لئے میں نے تقریباً ہاف کل چکن بوائل کیا تھا اور یہاں پہ میں میں نے کریم لی ہے اور کریم میں میں ایڈ کروں گی چکن سپریڈ کریم میں فرس ٹائم ویسے ایڈ کر رہی ہوں اس کا جو سٹیکچر ہے نا کافی اچھا بن گیا تھا اور میں نے پورا ایک پیکٹ چکن سپریڈ کا اس میں ایڈ کیا ہے اور تھوڑی سی کریم ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتی رہی ہوں اور تھوڑی سی میں نے کیچپ ایڈ کی ہے اور کافی اچھا تھا اور تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچیں ایڈ کی ہیں تو اب یہ اچھی طرح میں نے اسے مکس کروں گے اور اتنا مکس کریں کہ اس کا جو سٹیکچر ہے وہ اچھا ہو جائیں اور کالی مرچیں بھی آپ تھوڑی سی زیادہ ایڈ کریں اس کا ٹیسٹ آئے گا کریم کریم کا تو بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا اور کیچپ کا بھی کیچپ بھی تھوڑی سی آپ ایڈ کر لیں چاہے چھلی والی ہو جا سیمپول ہو تو میں نے دونوں ہی ایڈ کی تھی تھوڑی تھوڑی اور یہ ریڈی ہو گیا ہے اور کافی اچھا بنا تھا یہ اور یہ چھکن ہے اس میں میں چھکن جو وائل کر کے رکھا تھا وہ میں ایڈ کروں گی تقریباً ہاف کے جی تھا کیونکہ مجھے سینوچ کافی سارے بنانے تھے میں بتا رہی تھی آپ کے افتاری کہیں بھیجنی تھی سب کچھ تو میں نہیں ریکارڈ کر سکی لیکن یہ سینوچ کلب سینوچ جو بنا رہی تھی یہ میں نے ریکارڈنگ کر لی اس کی اس میں میں نے جو مکسچر بنایا تھا اس میں میں نے چھکن ایڈ کر دیا اور کافی اچھا بن گیا تھا جب انہوں سب نے سینوچ کھائے جہاں بھیجے تھے تو سب نے بہت پسند کیے تھے سب سے پہلے کہتے ہیں یہ ہی ختم ہوئے تھے یہاں میں نے گوھر کو کیمبرہ دیا ہے اور یہ سلات کے پتے میں نے مگوائے تھے اچھا اس میں میں نے چھکن کے علاوہ کچھ لوگ ویجیٹیبل ایڈ کرتے ہیں تو مجھے کہا گیا تھا نہیں ہم میں نہیں پسند کی تو سمپل پھر میں نے اس میں چھکن اور یہ سلات کے پتے ہیں جو میں نے وہ بس ایک دو رکھ کے اور کٹنگ کر کے فوراں میں نے کیونکہ کافی بتا رہی ہوں کافی میں نے کلب سینوچ بنانے تھے ایک دو نہیں بنانے تھے یا چار پانچ تو ماشاءاللہ پوری ٹری بھر کے بنانے تھے تو تھوڑی سی میں نے گوھر کے کہا آپ تھوڑی سی ریکارڈنگ کر دو میرے ساتھ تو یہ کافی اچھے بنے تھے اور جو بنایا تھا میں نے میکسچر کریم کا اور چیکن سپریڈ کا اور کیچپ کا بہت اچھا بنا تھا اور چیکن ایڈ کیا اور بہت اچھا اور سب کو بہت جب کھایا تو بتایا آکے کہ آپ نے کافی اچھے سینوچ بنائے تھے اور یقین کرے بہت جلدی جلدی میں نے بنائے تھے ٹائم بلکل نہیں تھا صرف یہی نہیں بنایا تھا اور بھی ڈیشوز بنائی تھی کریم چارٹ بنائی تھی وہ بھی میں نے ریکارڈ کر سکی دہی ملے بنائے تھے بلکل نہیں تھا اور کافی ریشز بنا کے میں تھک بھی چکی تھی اور یہاں پہ میں کلپ سیرویس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور دو دو طریقوں سے میں نے کی تھی اس کی کٹنگ اور ایک یہ سٹائل میں کی تھی اور ایک دوسرا سٹائل ہے اور کافی اچھے لگ رہے تھے اور گرین اور وجیٹیبل میں بتا رہی تھی کہ انہوں نے ڈالنے دی نہیں دی مجھے اور صرف میں نے سلاعت کے پتہ یہ ایڈ کی ہیں اور کافی اچھی بن گئی تھی اور ایک سٹائل یہ میں نے کٹ کیا اور یہ یہ دیکھیں ایک دوسرا سٹائل تھا اور یہ ایک تو کون سٹائل تھا ابھی بھی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وائس آور مجھ سے نہیں ہو رہی لیکن میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی اپنی دیکھیں یہ گرین والے بہت اچھے لگ رہے تھے تو میں ان کی کٹنگ کر کے میں نے پہلے سیزر سے رکھ دی تھی اور فورا میں یہ دیکھیں ریڈی کر لی اور یہ دیکھیں کافی زیادہ بنائے تھے ایک دو ٹری بنانی تھی تو میں نے یہ فورا بنائے اور میں اسے سٹر نے دی مجھے چوکلیٹ گفت اور ساتھ یہ متن بنا رہی تھی متن بھی بھیجنا تھا اور متن کے ساتھ ساتھ میں نے بڑے آہ...گرین بھیجنا تھی دال بنائیں متن، دال اور ساتھ میں بریانی اور یہ بھی بھیجنی تھی ساتھ تھوڑا تھوڑا سالن جو بھی بنایا تھا اور یہاں بھی مئتے میں میں نے دو چیزیں بنائی تھی آہ سوائیاں بنائی تھی تھوڑی سی اور آ فور ٹیسٹ...e ei gene میں نے بنائی اور یہ بریانی ہے بریانی بھی میری ریڈی ہوگی تھی یہ بھی بوکس میں ڈال کے ساتھ بھیجتی تھی ہم نے کافی اچھی بن گی تھی ساری چیزیں اور میں نے یقین کرے میں جلدی جلدی میں سارا دن لگی رہی روزے میں اور ساری چیزیں میں ریڈی کرتی رہی اور ماشاءاللہ سب کچھ کافی اچھا بن گیا تھا سب نے بہت عریف کی تھی اور یہ میں گھر کے لیے ٹینڈے گوش بنا رہی ہوں اور تھوڑے سے جو سہری میں بھی کام آئیں گے اور میٹھے میں یہ یہاں میں نے ریڈی بنا کے رکھا تھا یہ آپ نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور میں یہاں تھوڑا سا حلوہ بنا رہی تھی کہ ایک ڈیش یہ بھی ہو جائے گی سوئی ہوا ویسے سوئی ہوا پھر میں نے نہیں بھیجی تو میں نے وہ بھی ویسے بنا کے رکھ لی تھی اور یہ میں نے تھوڑا سا حلوہ بنا دیا تھا گھر میں آئل ایڈ کی ہے اور سوجی ایڈ کی ہے اب اسے میں تھوڑی دیر فرائے کروں گی اور یہ کافی اچھا بن گیا تھا اور میں نے لائٹ سائس میں جو میٹھا ہے وہ رکھا تھا اس کی بنائی کر رہی ہوں میں حلوے کی تو روزے میں میں مطلب سارا دن ماشاءاللہ پاک نے حمد دے دی اور میں ساری ڈیشیز بنائی میں نے اور جو کریم چارٹ بھی میں نے شیئر نہیں کی اس کی بھی دو ڈیشیز بنا کے بھیجی تھی کریم چارٹ اور ساندی بھلنے جو بنائے تھے وہ بھی بھی میں نہیں اس کی بنا سکی ریکارڈنگ نہیں کر سکی ٹائم میں نہیں تھا جلدی جلدی میں کرنا تھا اس سینوچ کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ماشاءاللہ افطاری میں نے بھیجنی تھی اور یہ میوہ جات ہے گری ہے کشمیش ہے یہ میں نے ایڈ کرنی تھی اس میں ڈالنی تھی اور یہ دیکھیں اب اس میں میں نے چینی ایڈ کی ہے ہس بھی ضرورت اور میٹھا بھی میں نے کم رکھا لائٹ سا زیادہ نہیں رکھا یہ دیکھیں یہ میری حلوہ تیار ہو گیا اور ہم کہیں گے رمضان میں حلوہ لیکن ٹیسٹ کے لیے یہ میں نے بھی یہ ڈیش میں نے ایڈ کر لی تھی اور یہ نکال کے نکھا رہی ہوں آپ کو میں اور تقریباً تھوڑا سا بوکس میں ڈال کے میں نے یہ بھی دیا تھا اور بچوں نے بھی شوک سے کھایا تھوڑا سا گھر میں میں نے رکھا اور کفی اچھا کلر بن گیا تھا اور یہ بھی میں نے بہت جلدی یلدی بنایا اور کیونکہ افطاری بھیجنی تھی تو میرا حیال تھا کہ پانچ سے چھے ڈیشز ہو جائیں جس میں دال تھی مٹن تھا اور بریانی تھی کلپ سینویچ تھے سکریم چارٹ تھی اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے پکوڑے بنائیں گھر کے لیے پکوڑے میں نے نہیں بھیجنی کیونکہ ٹائم نہیں تھا کیونکہ کافی ڈیشز بنا لی تھی کیسا لگا آپ چکا لوگ مجھے ضرور بتائیے